السلام علیکم ویڈیو ور ویلکم بیک ٹو اینادھر ویڈیو آج میں آپ کے لئے ایک نیو ویڈیو لے کے حاضر ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پکسل لیب میں اردو فونٹ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو پتائیے جب ہم نورملی پکسل لیب یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو فونٹ یوز ہوتا ہے وہ پکسل لیب کا جو ارجنل فونٹ ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے یہاں پہ میں ایک ٹیکس لکھتا ہوں تو یہ جو ہمارے پاس یوز ہوگا یہ پکسل لیب کا ارجنل فونٹ ہوگا جو کہ بلکولی دکھنے میں بیکار رکھتا ہے اور یہاں پہ میں لکھنا چاہتا ہوں کوئی پروفیشنل اردو کا تو اس کے لئے ہمیں ایک فونٹ ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا نوری نستالیک کا اس کو ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنا ہے اور پکسل لیب میں ایڈ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی فونٹ ایڈ نہیں ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی فونٹ ایڈ نہیں ہے اور یہاں پہ ایڈ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ مائی فونٹ آ گیا اور یہاں پہ کوئی ہمارا فونٹ نہیں ہے اور یہاں پہ ایڈ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنا بروزر اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے اردو فونٹ اردو فونٹ سینٹ کرتا ہے سرچ کرنا ہے اور سب سے جو فرسٹ ویب سائٹ ہے اردو فونٹ ڈاؤنلوڈ اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو بہت سارے فونٹ ملیں گے جو آپ کو اچھا لگے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ آگے بھی بہت سارے پیج ہیں تو یہاں پہ مجھے یہ والا پیارا لگ رہا ہے تو اسے کر لیتا ہوں میں ڈاؤنلوڈ تو جو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد کو جو پروسس ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو آپ نے وہاں پہ ایڈ کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہ ہماری فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے یہ پہ دیکھیں اچھا یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد سمپلی آپ نے اپنا جو فائل منیجر ہے اسے اوپن کرنا ہے یہاں پہ میں آ جاتا ہوں اپنے فائل میں اور جہاں پہ ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے وہاں پہ پہ پہنچتی ہے اپنی فائل کے اوپر یہ ڈاؤنلوڈ آ گیا اور یہاں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے نوری نستلیک یہاں پہ جو فونٹ وہ یہاں پہ شو نیچے ہوگا آپ ڈریکٹر بروزر سے نکال لیں یہ ڈاؤنلوڈ آ گیا یہ آگے ہمارا نوری نستلیک اس کی اوپر ہم کلک کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ آگے ہمارا نوری نستلیک اب اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ جو لکھاوا وہ نوری نستلیک اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے بیٹھنا ہے اس کے بعد ڈی کمپریس فائل لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا اور یہاں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں 1 لکھ دیتا ہوں 1 اس کو اسے میں OK کر کے سیو کر دیتا ہوں یہاں پہ میں اسے نیو فوٹو بنا دیتا ہوں 1 کے نام سے اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اسے میں کمپریس کر دیتا ہوں یہ اب ہمارا آگیا zip فائل میں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے آجانا ہے پکسل لائک کے اوپر پکسل لائک کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے جانا ہے اپنے فونٹ میں فونٹ میں جانے کے بعد یہاں پہ لکھا ہوں مائی فونٹ مائی فونٹ کے اوپر آپ نے پسٹی جو بنا ہوئے اس کے اوپر آپ نے کرک کر دیتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے وہ والی فائل سیلیکٹ کرنی ہے جس کو آپ نے ابھی ڈیکمپریس کیا تھا یہ ڈاؤنلوڈ میں آگیا یہ آگیا اور یہ جو نیک کے لکھا ہوا ہے جمیل نوری نستالیک ٹی ٹی ایف فائل اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوبارہ میں فونٹ پہ آتا ہوں مائی فونٹ یہ آگیا اچھا اب یہ ہمارے پاس ایڈ ہو گیا یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور جو ہماری اردو فونٹ ہے وہ دیکھیں کتنی پیاری بن گئی ہے تو اگر آپ ہی کچھ اس طرح سے بنا جاتے ہیں اپنے تھمپنیل کو پروفیشنل بنا جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہ اردو فونٹ یوز کرنا چاہیے جو کہ آپ کی تھمپنیل کے لئے بہت اچھا ہے تو آج کی ویڈیو ہماری یہ ہی تک تھی مجھے دے جزت اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں